چینل کو سبکرک کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سب سناتے ہیں اپنا اپنا کس سالو آج میرا بھی سنو میں پولیس والا ہوں کونسٹیبل سے لے کر تھانیدار تک اے سی پی سے ڈی آئی جی تک اے س پی سے آئی جی تک ڈی سی پی سے سی پی تک سب میرے ہی روپ ہیں یہ بات الگ ہے کوئی دھوپ میں تپتا ہے دن بھر تو کسی کو ہر وقت چھاؤں نصیب ہے خیر سب کی اپنی اپنی قسمت ہے ویسے ہم سب ایک پریوار ہیں ہمارا گھر کیا ہے ہمارا گھر کیا ہے بیرک ہے چوکے کا کےبین ہے تھانے کی دیوار ہے اوفیس جانے والے شام کو گھر لوٹ آتے ہیں دوسرے مہکمے والے سنڈے گھر پر مزے سے بیتاتے ہیں وہ سال در سال ہولیڈے ٹرپ پر بینککوک جاتے ہیں آپ ایرپورٹ جا رہے ہوتے ہیں اور ہم روڑ پر آپ کے لیے ٹریفک کھلوا رہے ہوتے ہیں آپ گھر پہ اید دیوالی منا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم کسی کے گھر کی آگ بجھا رہے ہوتے ہیں آپ سپنے سجا رہے ہوتے ہیں ہم ایک اور کیس کی ایف آئی آر بنا رہے ہوتے ہیں اور تو اور نشے میں دھت امیری کا گھرور لیے وہ آتے ہیں سیدھی اپنی ایس یو بی ہم پہ چڑھاتے ہیں سرکار کہتی ہے شہید امر رہے پیچھے سے بچے نوکری پینشن روٹی کے لیے بل بلاتے ہیں برسات ہو یا گرمی ہو یا سردی ہر وقت تیار رہتی ہے میری خاکی وردی نہ جانے کب کوئی واردات ہو جائے کوئی چور اس پار سے اس پار ہو جائے نہ جانے کب کوئی آگ لگا دے کسی کے آشیانے میں نہ جانے کب اپراد ہو جائے گلی محولے بازار یا ویرانے میں نہ جانے کب کوئی توڑ پھوڑ شروع کر دے میں نہ ہوں تو ایک ایک شخص کو لوٹنے کا جھوڑ شروع کر دے وی آئی پی کا کافلہ ہو یا ہو سٹرائک ہڑتال سب کچھ درست رکھنے مجھے سب کی سرکشہ سب کی جانچ پڑتال نیتا ہو یا ابھی نیتا عام ہو یا خاص سب کے ساتھ سب کے پاس سب کی لکھوں میں رپٹ لکھوں سب کی درخواست چور ڈاکو بلاتکاری نشیڑی جواری بکھاری اسمت کا شکاری ساماجک بیماری ویبیچاری سب کو مجھے کنٹرول میں رکھنا یہ میری ڈیوٹی پھر بھی میں بے ایمان رشوت خور اناڑی چالاک موکہ پرست کہلاؤں ہائے قسمت میری بھوٹی ایک بات بتاؤ کون سا مہکمہ ہے جس کے سارے کرمچاری ایماندھاری سے مہکتے ہیں کون سا وہ دفتر ہے جہاں چاپ لوسی اور جلن کے برطن نا کھنکتے ہیں کون سا مہکمہ ہے جہاں سفارش نہیں آتی کون سا مہکمہ ہے جہاں نوٹوں کی گزارش نہیں آتی پھر کیوں پولیس مہکمے ہی بدنام اور کیوں کہلائیں خرافاتی سنو میری ڈائیٹ کیا ہے سنو میری ڈائیٹ کیا ہے تم کھاتے ہو مرگ مسلم میں ٹریفک میں دھوان پیتا ہوں دھول مٹی کھاتا ہوں تم گھر میں بھی سنسکرین لوشن لگاتے ہو میں گھرمی میں بدن پر اپنا پسینہ سجاتا ہوں تم پکڑتے ہو ہاتھ بیوی بچوں کا میں گناہگاروں کا ہاتھ پکڑ کے انہیں سلاکھوں کے پیچھے لے جاتا ہوں وہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو نہ پکڑ سکیں اس لیے میں انہیں ہتھکڑیاں بھی لگاتا ہوں تھانے میں میری کرسی کے پیچھے گاندھی جی کی تصویر ہے تھانے میں میری کرسی کے پیچھے گاندھی جی کی تصویر ہے پر میرے پاس سب گاندھی کاری بن کے آنے لگے ہیں کہتا ہوں بیٹھئے کہتا ہوں بیٹھئے اتنی دیر میں وہ فون پر نیتا کا نمبر لگانے لگے ہیں کوئی کسی نیتا کی دھونس دیتا ہے کوئی باہوبلی سے رشتے داری نکالتا ہے کوئی بازوں کو اوپر کرتا ہے کوئی کرتے کے اندر چاکو پسٹل کو سنبھالتا ہے لوگ کہتے ہیں میں اناڑی ہوں زور سے بولتا ہوں مجھے تمیز نہیں ہے گناہگاروں کو یہ بولو اگر میری زبان پہ بھی روکھاپن نہیں آئے گا تو گناہگار آرام سے اور گناہ کرتا چلا جائے گا ہماری قیمت بہت سستی بنا دی لوگوں نے سو دو سو روپیے میں ہمیں خریدنے لگے ہیں اب تو سوچ بدل دو بھائی ارے اب تو سوچ بدل دو بھائی چالان بھی اب ڈیجیٹل پیمنٹ سے ہونے لگے ہیں سنو میرے مہتمے میں کوئی ایک داگدار ہوتا ہے نا تم سب کو ہی داگدار سمجھنے لگتے ہو ایمانداروں کی کمی نہیں میرے یہاں ایمانداروں کی کمی نہیں میرے یہاں پر تم اس کو لوٹنے والوں کا پریوار سمجھنے لگتے ہو میں جان پر کھیلتا ہوں مگر تمہاری حفاظت کرتا ہوں میں جان پر کھیلتا ہوں مگر تمہاری حفاظت کرتا ہوں تم سوتے ہو ایسی ہیٹر میں مگر میں باہر رات پتاتا ہوں تمہاری پگڑی کو آنچ نہ آئے اس لیے اپنی ٹوپی کو کسکے لگاتا ہوں اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ لوگوں کے دماغ میں پولیس کرمیوں کے پرتی جو نیگیٹیو سوچ بنی ہوئی ہے اس سوچ کو بدلا جائے پولیس کرمیوں کے پرتی اپنی سوچ بدلیے وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اس دیش کی انتی اور پرگتی کے لیے پولیس کا سہیوگ ضرور کیجئے دیش ہیٹ ویمانہ ہیٹ میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے